بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام طلبہ خیریت سے ہوں گی کل آپ کو نظم خراب ہے کہ شیر نمبر ایک دو سے متعلقہ کام دیا گیا تھا یقیناً آپ تمام بچوں نے نوٹ اوپر لکھ لیا ہوگا آج شیر نمبر تین چار سے متعلقہ آپ کو کام سمجھایا جائے گا اب چلتی ہے درسی کتاب کی جانب شیر نمبر تین چار کی نصر و مفہوم جیسا کہ کل آپ کو نصر و مفہوم کے بارے میں بتا دیا گیا نصر کسے کہتی ہیں مفہوم کسے کہتی ہیں اب چلتی ہیں شیر نمبر تین کی نصر کی جانب کہتے ہیں جب گوالے سے پتلا حدود کیوں کہتائے ہم سے بھیس کا چارہ خراب ہے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی گوالہ دودھ بیچنے والا چارہ گھاس مویشیوں کا سبز خوراک مویشیوں کی سبز خوراک خراب تبا اب اس کی نصر کہتے ہیں جب گوالے سے کہتے ہیں جب گوالے سے کہتے ہیں دودھ پتلا کیوں ہے دودھ پتلا کیوں ہے ہم سے کہتا ہے ہم سے کہتا ہے بھیس کا چارہ خراب ہے بھیس کا چارہ خراب ہے یہ تھی شیر نمبر تین کی نصر اب اس کا مفہوم اس شیر کا مفہوم یہ بنے گا کہ جب دودھ بیچنے والے سے دودھ کے پتلا ہونے کی شکایت کی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو قصور وار ٹھہرانے کی بجائے چارے کو قصور وار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے چارہ ٹھیک نہیں ہے چارہ ٹھیک نہیں ہے یہ تھا شیر نمبر تین کا مفہوم اب چلتے ہیں شیر نمبر چار کی طرف وہ کھا گیا ہے میرے بھی حصے کی سب غزہ اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میدہ خراب ہے غزہ خوراک میدہ پیٹ کے اندر تھیلی نمع عز خراب تبا اب اس شیر کی نص میرے بھی حصے کی وہ سب غزہ کھا گیا ہے میرے بھی حصے کی وہ سب غزہ کھا گیا ہے یہ بھی بن سکتی ہے اس کی نص اس طریقے سے وہ میرے بھی حصے کی سب غزہ کھا گیا ہے وہ میرے بھی حصے کی سب غزہ کھا گیا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میدہ خراب ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میدہ خراب ہے یہ تھی شیر نمبر چار کی نص اب اس کا مفہوم سمجھئے گا اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ میرا دوست میرے حصے کا کھانا کھانے کے بعد یعنی اپنے حصے کا تو کھایا ہی کھایا میرے حصے کی جو غزہ تھی وہ بھی کھا گیا اور میرے حصے کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے میدہ خراب ہونے کا کہہ رہا ہے وہ اپنے میدہ خراب ہونے کا کہہ رہا ہے عزیز طولباء یہ شیر نمبر تین چار کا نصر و مفہوم آپ کو سمجھایا گیا امید ہے تمام طولباء سمجھ گئے ہوں گے اگر کسی کو پھر بھی لکھنے میں دشواری ہو دقت کا سامنا ہو تو آپ یہ دیکھ رہی ہیں شیر نمبر تین کی نصر اور اس کا مفہوم اس طرح شیر نمبر چار اور شیر نمبر چار کی نصر اور شیر نمبر چار کا مفہوم اگر کسی بچے کو لکھنے میں دشواری ہو تو یہاں سے دیکھ کر بھی لکھ سکتی ہیں کوشش کیجئے جیسے سمجھایا گیا اسی طریقے سے نوٹ بک پر لکھی گئے گا اور لکھنے کے بعد آپ نے اسی یاد بھی کرنا ہے